جو ہیں سعودی عرب کے محمد بن سلمان انہوں نے اپنے حالیہ دور امریکہ کے اندر واشنگٹن پوسٹ کو ایک انٹیویو دیا اور اس میں انہوں نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ سوویت یونین کے ساتھ محاذرہ ہونے کے لئے ان کا مقابلہ کرنے کے لئے ویسٹ کے امریکہ کے اور اس کے اتحادیوں کے کہنے پر ہم نے وہابی اظم کو پرموٹ کیا اس کی ترویج کی اس کو اس کی ترغیب دی اور مختلف ممالک میں اس کی ترویج کے لئے اس کی پرپگیشن کے لئے ساری کی ساری فنڈنگ جو ہے وہ سعودی عرب نے کی اب یہ ایک بہت بڑا اطراف ہے یہ بہت بڑا کنفیشن ہے اس کے کیا امپیکٹ آئیں گے اور وہ سعودی عرب جو اپنے آپ کو اسلام کا جاردار اسلام کا ٹھیکے دار سمجھتا ہے وہ سعودی عرب کی اس ٹیٹمنٹ کے بعد کیا ساکھ رہ جاتے اس کنفیشن کے بعد کیا ساکھ رہ جاتے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں بڈی تبدیلی آئی ہے سعودی عرب کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لبرلزم کا کلچر جو ہے وہ لے کر آیا جارہا ہے یہ لبرلزم کا کلچر یہ اجنڈا کس کے کہنے پر جو ہے وہ کیا جارہ ہے سعودی عرب تو تبدیلی آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اگر سعودی عرب اب اپنے hundreds کی رستہ ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے تو وہ ممالک جنہوں نے سعودی عرب کی پیروی کی کیا وہ بھی سیدھے رستے پر وہ بھٹکی وہ ممالک بھی سیدھے رستے پر آسکیں گے and does this confession also mean کہ the actual exporter of the global terror the source exporter is سعودی عرب directly اور انڈریکٹلی اس ساتھ سورتیال کے اوپر بات کریں گے پاکستان پر اس کا کیا انکار چائے گا کیا ہمارا بیانیاں سعودی عرب کو لے کر تبدیل ہوگا یہ بھی بڑا اہم سوال